اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو شامدید کیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے بہت امپورٹن اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے سعودہ ریبیہ کے تمام تر فلیش جو ہے وہ سسپینڈ ہو جکی ہے کچھ ایکسپشنل فلیش جو ہے وہ سریں گی تو بہت سارے عمرہ ظاہرین بہت سارے غیار ملکی جو ہے وہ سعودہ ریبیہ میں پسے تھے تو انہی کو واپس لانے کے لیے بہت سارے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے تھے آج کی وڈیو میں مزید اسے ایک حوالے سے بات کرنے والے کیونکہ نئی محلت جو ہے وہ ملی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سعودہ ریبیہ نے بحری راستوں کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا ان ممالک کے ساتھ بحری سرحدوں کو بھی جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اب مسافر بردار جہاز ان ممالک سے جو ہے وہ نہیں آسکتے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے سعودہ ریبیہ پہلے صحیح تمام طرف فلائٹ جو ہے وہ سسپنڈ کر چکا ہے کچھ ممالک کے لیے اب اس کے بعد ان ممالک کے لیے بحری راستہ بھی بند ہے کوئی بھی مسافر بردار جہاز جو ہے ان راستوں سے جو ہے وہ نہیں آسکتا دوستو اس میں پاکستان یونائٹڈ عرب امارات قویت بہرین عمان عراق لبنان شام مصر جنوبی کوریا چین یورپی یونین انڈیا ترکی ایریٹیا سریلنکا ایتوپیا کینیا اور سوڈان جو ہے وہ شامل ہے ان کے ساتھ بحری راستے بھی مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں اب دوستو بات کرنے والے کہ بہت سارے جو ہے وہ اختامات اٹھایا جا رہے تو اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اٹھارہ مارچ تک مزید جو ہے وہ محلت دے دی گئی ہے دوستو یہ محلت کونسے لوگوں کے لیے ہے ذرا میں آپ کو بتا دوں لیکن اس سے پہلے بات کرنے والے کہ اتوار کو اٹھارہ سو جبکہ پیر کو تینتیس سو زائرین جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے یہ آپ ایک چیز میں پہلے سے کلیر کر دوں یہ جو محلت ملی ہے جو ایڈیشنل فلیش جو ہے وہ چریں گی وہ صرف عمرہ زائرین کے لیے باقی کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو عمرہ زائرین ہیں ان کے واپسی کے لیے یہ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جارے اور اٹھارہ مارچ تک مزید اس میں جو ہے وہ محلت کا اضافہ کیا گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ وڈیو آپ کو پسند آجائے ملتا آپ سیکھنے وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ